اور بھائی کیونکہ معاصلات کا مہینہ ہے اس واسطے عام طور سے لوگ زکاة بھی اس مہینے کے اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زکاة کا اعتمام کریں لیکن اسی بارے میں دو تین غلط فہمیاں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کو دور کر لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس زکاة رمضان ہی کے اندر دینی ہے رمضان ہی کے اندر اس کا حساب کرنا ہے یہ بات غلط ہے شریعت بار سے آدمی کو ہر سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن کے اس کو حساب کرنا چاہیے اپنے زکاة کا وہ دن ضروری نہیں رمضان ہی ہو بلکہ اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس روز یا جس تاریخ میں انسان سب سے پہلے صاحب نصاب بنا یا جس تاریخ میں سب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آیا جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے قیمت کا ہوئے جو آج کل چالی ہزار کے قریب ہوتا ہے تقریبا تو اگر جس تاریخ میں سب سے پہلے بالک ہونے کے بعد اس کے پاس صاحب نصاب ہوا وہ اس کی زکاة کی تاریخ بن گئی وہ چاہے ربیولول ہو چاہے ربیول ثانی ہو جو مادلولہ ہو جو مادستانیہ ہو شابان ہو رمضان ہو شوال ہو کچھ ہو اب اس کو چاہیے کہ ہر سال وہ تاریخ جو ہے جو ہے اس تاریخ پر اپنے زکاة کا حساب کیا کریں اگر وہ تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی میں سب سے پہلے کب سائے میں حساب بناتا تو پھر ایک اندازے سے محتاط اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور ہر سال اس تاریخ پر حساب کیا کریں زکاة کا کہ میرے پاس کتنا مال ہے وہ مال جو جس کو پر زکاة آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نقدی ہے زیور ہے بیک بیننس ہے یا اگر کوئی تاجر ہے تو تجارتی سٹاک تجارت کا جو سٹاک ہے سامانے تجارت اور خام مال بھی اس میں داخل ہے اس کی تیمت لگا کر اس کا چالیسوہ ایسا زکاة واجب ہوتی تو اس لئے یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة رمضان ہی میں ادا کریں گے کچھ ضروری نہیں ہے رمضان ہی میں ادا کریں گے اگر فرض کرو کسی کا جو زکاة کی تاریخ ہے وہ مثال کے طور پر شابان میں آ رہی ہے رمضان سے ایک مہینہ پہلے آ رہی ہے تو اس کو شابان میں سکاة واجب ہو گئی ہے اب اگر کوئی غریب آدمی جس کی ضرورت بند ہے تو اس کا پھر انتظار کرتے رہے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو دیں گے اس کو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ اس کو دے دیری چاہیے جس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو بورا کرنا جانا سواب ہے برشبت اس کے جاند بھی رمضان کا انتظار کریں لیکن بہرحال اگر گنجائش ہے تو اس حد بھی دیتے اور پر رمضان کے لئے بھی رکھیں رمضان کے درد دینے میں انشاءاللہ زیادہ اور زیادہ سواب ملنے کی امید ہے ایک بات ہوئی ہے دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ذکاة کا بقاعدہ حساب نہیں کرتے ایوی سے کندازے سے نکال دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے آدمی کو ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ حساب کرے کتنے میرے پاس نقضی ہے کتنا میرے پاس دیور ہے اس کی کیا قیمت ہے اور کتنا میرے پاس سامان تجارت ہے اس کی کیا قیمت ہے جو میں نے بیچنے کے لئے لیا ہوا ہے اور پورا پورا حساب کر کے باقاعدہ لکھ کر اور اس کو اپنے پاس رکھے پھر چاہے ادا کرتا رہے رفتہ رفتہ کر کے لیکن حساب کرنا ضروری ہے محض اندانے سے نکال دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو باقاعدہ حساب کر کے نکالنا چاہیے چالیس ماہ حصہ ڈھائی فیصد ذکاة ہر انسان کے لئے پر اس سلسلے میں واجب ہوتی ہے جو صاحب نساب ہو لہذا حساب کا اتمام کریں اور یہ حساب کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی وقت ضائع ہو گیا بلکہ یہ بھی عبادت ہے تنانچہ صحیح صحیح حساب کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے خاطر ذکاة ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس فریضے کی صحیح صحیح ادائی کی توفیق طرح کرمائے www.tarsquran.com www.tarsquran.com www.tarsquran.com